ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امداد حسین شہزاد اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں لنڈن سے اپنا ملوک لنڈن ٹاک لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کروں جس کا تعلق مریم نواز شریف سے ہے اور مریم نواز شریف کی آنے والے دنوں کی سیاست سے ہے اور اس کے ساتھ ایک دو اور اہم خبریں میرے پاس موجود ہیں کپتان کا چھکا اور اس چھکے کے نتیجے میں کیا اقدامات ہونے والے ہیں وہ بھی میرے پاس خبر ہے اور سیاست کا رخ کس طرف جا رہا ہے پاکستان میں آنے والی سیاست کی قیادت کون کرے گا یہ بھی ایک اہم خبر ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میرا چینل سبکرائب کریں تاکہ آپ تک اہم اور معلوماتی ویڈیو بروقت پہنچ سکیں چینل سبکرائب کرنے کا مطلب ناظرین یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ میری بلواسطہ یا بلاواسطہ مدد کر رہے ہیں اور میری حق اور سچ کی اس آواز کو آگے لے جانے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں لہذا ایک بار پھر گزارش ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبا کر چینل کو سبکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی کروائیں اور اگر آپ اپنے فیملی میمبرز اگر آپ کے پانچ فیملی میمبرز ہیں تو آپ اپنے گھر میں سے ہی پانچ لوگوں سے میرا چینل سبکرائب کرا سکتے ہیں جو کہ میری لیے نہائیت ہی مفید اور اپنی آواز کو آپ تک پہنچانے میں پاورفل ثابت ہوگا تو ناظرین آتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف موضوع یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ لنڈن میں پاکستان سے ایک بڑی اہم کال آئی اور کال کئی گھنٹے جاری رہی اور اس میں شکوے شکایت چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کیے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو یہ کہا کہ ہمیشہ ہم نے آپ کی کہنے پر سیاست کی جس طرح آپ نے کہا ہمارے بچوں نے جیلیں بھی کٹیں اور آپ کے بچے لنڈن میں یاشیاں کرتے رہے ہم نے خود بھی جیل کٹی لیکن آپ کے بچے لنڈن میں جو ہے وہ موجیں کرتے رہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہمیشہ مجھے یعنی شباز شریف کو آفر کرتی رہتی ہے اب میں وہ آفر قبول کرنوں کیونکہ اب میری عمر کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ میں مزید جیل کٹوں یا پھر اپنے نوجوان بیٹے کو جیل میں بھیجوں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے جب یہ شکوے کیے تو پہلے تو بڑے بھائی ہمارے ذرائع کے مطابق گسے میں آگئے لیکن پھر شاید ان کو تھوڑا سا کوئی اثر ہوا جو انہوں نے چامپیں کھا رکھی تھی اس کا جو اثر کم ہوا تو پھر انہوں نے بڑے چھوٹے بھائی کی بات سے اتفاق کرنے میں ہی آفیت سمجھی اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے بھائی کو گرین سینگنل دے دیا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دے دی جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیمار شریف غدار شریف عرف میاں نو سرباز آج کل خاموش ہیں اداروں پر تنقید کا سسا اقدم سے بند کر دیا گیا ہے درنے کی انویسٹمنٹ بھی بند کر دی گئی اور اس طرح کے دوسرے اقدامات جن میں بھارتی ہائی کمیشن کے ساتھ ملاقات کا معاملہ بھی تھا یہ ساری سرگرمیاں چانک ملت بھی کر دی گئی اور معاملات کو محدود کر دیا گیا دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز شریف نے بھی اپنے معاملات کو محدود کر دیا ہے سیاسی سرگرمیاں تقریباً ختم کر دی ہیں خاموشی ہے ٹویٹر غلط ملت کوئی اور چلا رہا ہے جو ان کو پتا بھی نہیں چلتا اور یہ افغانستان کے ایک جہاز کے اوپر افغانستان کے میچ میں بلوچستان کے جنڈے والی تصویر چلا دیتی ہیں جو کہ ورلڈ کپ دوزار انیس میں لنڈن میں ہوا تھا اور آج کل میچ چیز جو ہیں وہ دبائی میں ہو رہے ہیں تو اب مریم نواز عرف مریم صفدر آوان سابا جو ہیں وہ کیوں خاموش ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو اب یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے بلکہ انہوں نے پاؤں پڑھ میں کہتا ہوں نا جب پہنے بھی اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں یا گلے پڑ جانے دن یا پیری پڑ جانے دن تو آج کل یہ پیری پڑے ہوئے ہیں اور کئی دنوں سے پیروں سے سر نہیں اٹھا رہے بوٹوں کو چاٹتے جا رہے ہیں اور اس کے نتائج میں مریم صفدر آوان لنڈن روانہ ہونے کے لیے ترلے منتے کر رہی ہیں یہ جو کہتی تھی ہم کوئی نا رو نہیں دیں گے عمران خان کو اب نا رو کے لیے ترلے منتے کرنے پر اترائی ہیں کیونکہ اب عمران خان نے قوم کو اتنا بڑا پیکج دے دیا ہے اتنا بڑا مہنگائی سے لڑنے کا جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ایک پیکج دے دیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں قوم جو ہے وہ عمران خان سے خوشندر آئے گی اور آئندہ انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے تو جب ایسا موقع آتا ہے تو یہ لوگ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور جو غریبوں کی بات کرتے ہیں غریبوں کو تنہا چھوڑ کر یہ ہمیشہ کبھی جدہ اور کبھی لنڈن فرار ہو جایا کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی انہوں نے پاکستان کی عوام کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر مشکلات میں چھوڑ کر بلکہ اپنے کئی قریبی ساتھیوں جن میں چودری شجاعت چودری پرویز لائی اور چودری نصار بھی شامل تھے ان کو یہاں جینوں میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر خود جسٹر جفیق کارل کے ذریعے ایک معاہدہ کر لیا اور پھر جو ہے پاکستان سے باہر چلے گے سزا معاف کروالی اور پرویز مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پاکستان سے باہر چلے گے سرور پیلس میں جدہ کے سرور پیلس میں کھابے کھاتے رہے موجے مناتے رہے اور پھر ایک اور بہانہ لگا کر کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور اس کو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ لاکھوں میں ایک کو ہوتی ہے یہ منت طرلہ کر کے بیگ کر کے آج تک لوگ اس لفظ کو بیگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاسپورٹ مانگا پرویز مشرف سے بیگ کر کے یعنی بھیگ مانگ کر یہ پھر لنڈن آگے لنڈن میں بھی ہم نے دیکھا شہانہ انداز میں زندگی گزارتے رہے موجے موجے اور وہ جو پچہ بیمار تھا اس نے کبھی کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا جو کہ آج اس کا باپ بھی وہی تاریخ دہر آ رہا ہے تو ناظرین میں آپ کو جو خبر دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب مریم نواز شریف جو ہیں وہ لنڈن کی طرف روانہ ہونے کے لیے پر تو رہی ہیں کیونکہ ان کو اپنے بیٹے کی جدائی اور نئی نویلی دلہن دیکھنے کا بہت شوق ہے حالانکہ اس لڑکی سے وہ کئی مرتبہ پہلے بھی مل چکی ہیں کیونکہ اس لڑکی کے باپ اور مریم نواز شریف کی جن کے ساتھ داستان مشہور ہیں یعنی قطر کے شہدادہ جاسم وہ ریڈ گو کمپنی میں قطر میں آپس میں حصے دار ہیں حصے دار یہ بہت ساری چیزوں کے ہیں آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ان کا میاں آمر محمود کے ساتھ رشتے داری کا معاملہ بھی بتائیں گے جو کہ دنیا نیوز کے ہیڈ ہیں اور آج کل وہ کیا گیم ڈال رہے ہیں میاں صاحب بڑے میسنے آدمی ہیں اور آج کل وہ اپنی میسنی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا بڑی ہاؤزنگ سکیم کی گیم ڈال رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا میاں نواز شریف اور ریم یار خامنے میاں منیر کے ساتھ کیا رشتے داری ہے تو ناظرین جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم نواز ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں این نارو مانگنے کے لیے منتے ترلے کر رہی ہیں اور اپنے بیٹے کی جدائی میں کیونکہ اب ان کا جو پروگرام تھا وہ جنیز صفدر کو پاکستان لجا کر الیکشن لڑوانا تھا لیکن اب الیکشن سر پر آگئے ہیں جنیز صفدر کا ابھی تک سپاؤس ویزا نہیں لگا ہانیمون منانے بھی وہ نہیں جا سکا بلکہ مامو کے گھر سے بیوی کے گھر میں منتقل ہو چکا ہے اور میک اپ کے سمان کو ترتیب سے رکھ رہا ہے تاکہ کبھی ایمیگریشن والے آ کر چھاپا ماریں تو لیڈیز کپڑے اور میک اپ کا سمان وہاں اس کے کمرے میں موجود ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے تاکہ اس کا سپاؤس ویزا جو ہے وہ لگ سکے جو کہ ابھی تک نہیں لگا ہماری اطلاع کے مطابق میاں نواز شریف کا ویزا بھی ابھی تک راستے میں اٹکا ہوا ہے اور جنیس سفدر کا سپاؤس ویزا بھی ابھی تک نہیں لگا کیونکہ ہمارے ذرہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رڑکی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ کچھ اس پر اتنا اعتبار نہیں کرتی کہ اس کو فوری طور پر سپاؤس ویزا لے کر دے دے اس کا یہ خیال ہے کہ کم از گم پانچ سال اس کو رگڑا لگایا جائے اور اس کے بعد اس کو سپاؤس ویزا لے کر دیا جائے اور پانچ سال اگر رگڑا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنیس سفدر کا سیاسی کردار دوہزار تئیس کے الیکشن کے بعد دوہزار اٹھائیس کے الیکشن میں بنتا ہے اس لیے اب مریم سفدر اوان اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے خود لنڈن آنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہ منتے ترے کر رہی ہیں نواز شریف نے شباز شریف کی کال کے جواب میں اس بات پر امادگی ظاہر کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس مرتبہ بھائی کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے اس نعرے کے ساتھ جو میں روز لگایا کرتا ہوں آج کے پروگرام کا بھی اختتام کرتا ہوں پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں